مریم نواز بہت خوف ستا تھی سنم جاوید سے میڈیا بہت کھل چکا ہے پہلے ایک ہی جیو ہوتا تھا لیکن سنم جاوید جو ہے اگر ان کے قائدات نمزدگی ایک سیپ ہو جاتے اور آپ اس کے اندر جو مرضی کہہ دیتے تھے اور جو نیریٹر بلڈنگ کرتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کی شکست ایک ہزار فیصد یقینی ہے لوگ جو ہے اس کو فولو بھی بڑے ارام سے کر دیتے تھے تنگز اپ چینج نہ ہو اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ ناظرین بات کریں گے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا خبریں رہیں اور اس حوالے سے سینئر صافی و تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے صدیق جان جو کہ سینئر صافی و تجزیہ کار ہیں انہوں نے کل اپنے وی لاغ میں بتایا کہ عمران خان پرویز الہی شاہ محمود قریشی سنم جاوید اور حبا فوات کے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا ان میں سے ایک اچھی خبر مریم نواز کے لیے وہ کیسے انہوں نے کہا کیونکہ سنم جاوید مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی ان کے حلقے سے اب ان کے کاغذات نامزد کی مسترد کر دیے گئے ہیں تو مریم نواز سے ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کیونکہ اگر سنم جاوید اس حلقے سے الیکشن لڑتی یا آگے اگر فیوچر میں انہوں نے لڑے تو ظاہر ہے یہ تو شیور ہے صدیق جان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ یہ ہزار فیصد یقینی ہے کہ اگر کوئی تباہ کو اندھاندلی نہ کی گئی تو سنم جاوید نے ہی اس حلقے سے الیکشن جو ہیں وہ لڑنے ہیں کیونکہ مرنیم ناواز جو ہیں وہ سنم جاوید سے بہت زیادہ خوف زیادہ نظر آ رہی تھی پھر انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کہ اب یہ جو کاغذاتی نامزدگی ہیں وہ ہائی کورٹ سے مسترد ہوئے ہیں تو یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے ان کی طرف راہ دیکھیں گے تو سپریم کورٹ میں سب کو پتا ہے کہ کون بیٹھا ہے جسٹس کازی فائزی سا اس کے بعد صدیق جان بات کرتے ہیں شہباز شریف کے والے سے کہ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے اور وہ ریکارڈڈ ہے انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے پورا میڈیا اپنے کنٹرول میں کیا ہے انڈر کنٹرول ہے میڈیا اس کے باوجود بھی ریکارڈڈ پریس کانفرنس کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے یہ چاہتی تھی نون لیگ کے الیکشن نہ ہو الیکشن سے بھاگتے رہے عمران خان کو جیل میں ڈالو بلے کا نشان چھیل لو نواز شریف کے تمام کیسز ختم کروا دو اور اب آخری ان کی یہ خواہش ہے کہ جو امیدوار ازاد الیکشن لڑے ہیں پی ٹی آئے کے ان کو ویڈرو کیا جائے لیکن اس کے لیے ایک صدیق جان نے آپشن بتائی کہ ساتھ فروری تک ایک اچھی آپشن یہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار اگر ویڈرو ہوتا ہے تو وہ ساتھ فروری میں کی تاریخ تک اس کی جگہ کوئی اور نیا نامزت کر دیا جائے گا لیکن یہ بڑا انکشاف ہوئے حسن رضا جو کہ ڈپٹی بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ دو بجے پریس کانفرنس کو ریکارڈ کیا گیا اور چار بجے اسے آن ایئر کیا گیا اور اس میں بھی مریم اور انگزیب نے جتنے بھی سخت سوالات تھے ان کو ایڈیٹ کروایا کٹ پایا اور پھر نکلوا کر اس کو آن ایئر کروایا گیا تو اس پر صدیق جانی کہتے ہیں کہ پورا کا پورا میڈیا جو ہے نون لیگ کے کنٹرول میں ہے اس وقت اس کے باوجود ہوئی وہ اتنی خوف زیادہ نظر آ رہی ہے کہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس انہوں نے کیا ہے کل شہباز شریف نے اتنے زیادہ خوف زیادہ ہیں کہ الیکشن کیمپین نہیں ہو رہی کسی قسم کا کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں پھر وہ بات کہتے ہیں بلاول بھٹو کی بلاول بھٹو جو ہیں وہ آج کل بڑے بیانات دے رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے جب الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو ووٹ لینے کے لیے آپ کو حق میں بھی کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں اور کچھ خلاف بھی تو نون لیگ کے خلاف انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ شیر جو ہے وہ گھر میں بلی بنا بیٹھا ہے اس پر صدیق جان کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بیان سننے کے بعد نون لیگ کو جیسے سام سون گیا ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی ریاکشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس کے بعد بات کریں گے ناظرین منصور علی خان وہ بھی سینئر صحافی تجزیاکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سینئر صحافی یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو الیکشن ملتوی ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں یہ میرے فیورٹ میرے پسندیدہ صحافی ہیں اور وہ کون ہیں وہ ہیں کامران خان تو انہوں نے کہا کہ کامران خان یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ملتوی ہو جائیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ایران نے ابھی پاکستان کی سرحد پر جو حملہ کیا ہے اس حالے کو اس حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا اور ان کا ٹوئٹ آیا کہ آرمی جو ہے ملک کی گلی کوچوں میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی پروائیڈ کرے یا پھر پاکستان کی سرحدوں پر جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے کامران خان منصور علی خان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ کامران خان جو ہیں وہ کافی ہفتوں سے یہ ہی چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں اور ان کو ایک ریزن بھی مل گئی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے اور منصور علی خان یہ بھی کہتے کہ کامران خان کے ہمیشہ سے یہ تھیوری رہی ہے کہ جو سسٹم جیسے چل رہے اس کو ویسے چلنے دیا جائے اس سے استحکام آ رہے ہیں تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں منصور علی خان کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن ہورے کے بعد جو سٹیبل گورنمنٹ آئے گی اس سے کیوں نہیں استحکام آ سکتا پھر انہوں نے ساتھ ساتھ کامران خان کو یہ کچھ advices دیں اور انہوں نے کچھ باتیں کیوں ان کے لئے وہ یہ تھی کہ آپ پہلے دس پجے کا جیو نیوز پر پروگرام کرتے تھے لوگوں کی نیاریشن بناتے تھی ان کی نیاریٹیف ویلنگ کرتے تھے اب وہ سب نہیں رہا اب میڈیا جو ہے وہ کھل چکا ہے اور things are changed now انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو آپ بولیں گے کریں گے وہ چیزیں جو آپ بیٹھ کر دوسروں کو نیاریٹیف ویل کریں اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اور کافی گوھر سے سنا جائے گا اس کے پر ایکشن لیا جائے گا اس کے فیکس ان فگر چک کیا جائیں گے انہوں نے یہ کافی بات کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ election ہونے چاہیے اور fair election ہونے چاہیے یہ بہت important ہے انہوں نے کہا آپ کافی ہو گیا جتنا کھینچنا تھا election کو کھینچ لیا ہے اور کیا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ کامران خان کی بات کو وائن اپ کرتے ہو انہوں نے یہ کہا کہ i don't know کہ وہ ایسی سوچ کیوں رکھتے ہیں ناظرین یہ تھی گدستہ چوبیس گھنٹوں کی خبریں مزید آنے والے چوبیس گھنٹوں میں کیا خبریں ہوں گی اور اس حوالے سے سینئر صافی و تجزیہ کار اپنی کیا رائے رکھیں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اب تک کیلئے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل